بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا بنامِ خداِ رحمان رحیم آیت نمبر ایک اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلا ہے یعنی سب سے بلند ہے دو جس نے خلق کیا اور سوار دیا توازن قائم کیا جیسے بنانا چاہیے تھا جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنا دیا تین اور جس نے تقدیر بنائی اندازہ معین کیا پھر ہدایت کر دی راستہ دکھا دیا ان تین آیات کے اندر پروردگار عالم اللہ سبحانہ وتعالی کا جو تعارف کروایا گیا ہے توجہ کے قابل ہے سب سے پہلی آیت میں انسان کو اللہ کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور اس کے بعد ہر اس کے لیے جس تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچتا ہے تسبیح کرنے کا معنی کیا ہے سبح یعنی تسبیح کر تسبیح کا معنی کیا ہے یعنی اللہ کی ذات کو ہر عیب ہر نقص ہر قسم کی کمی سے پاک قرار دینا نہ اس کے علم میں کوئی کمی نہ اس کے اس کی قدرت میں کوئی کمی نہ ہی اس کے فیصلوں میں کوئی کسی قسم کا ظلم و زیادتی اللہ کی ذات کی طرف جس پہلو سے بھی نگاہ کی جائے اس کی ذات کو ہر پہلو سے ہر بات میں ہر کام میں ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک و منزہ قرار دینا اس کا نام ہے تسبیح اور عام طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے اندر معانی کی ایک کائنات سمیٹے ہوئے یعنی اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے میں اسے پاک قرار دیتا ہوں ہم اسے پاک و منزہ قرار دیتے ہیں جس شخص کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کا معنی سہی طرح سے پتا چل جائے وہ پھر کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا اللہ سے شکوہ اس معنی میں کہ اس معاملے میں اے اللہ تیری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے اور تیری طرف سے گویا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یا تُو نے یہ کام یا یہ مخلوق تُو نے ٹھیک نہیں بنائی یا جیسی بنانی چاہیے تھی ویسے نہیں بنائی سب کچھ اس سبحان اللہ کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے تو حکم دیا جا رہا ہے سبح تُو تسبیح کر کس کی تسبیح کر اسم ربک الاعلا اپنے اس رب کے نام کی جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ نام ہے تمام اللہ کی صفات کا جامع نام جس میں تمام صفات کا معنی پایا جاتا ہے وہ لفظ اللہ ہے ورنہ ہر صفاتی نام میں ایک خاص معنی پایا جاتا ہے لیکن اللہ میں سب معانی سب صفات جمع ہیں تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جس رب کی صفت کیا ہے الاعلا سب سے جو بلند ہے اگر کوئی سوال کرے مثلا کہ یہ تسبیح کیوں کیا سبب ہے اب اگلی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو جان لینے کے بعد پھر کسی اور کی تسبیح نہیں ہوگی اللہ ہی کی تسبیح ہوگی چونکہ ان کاموں میں جو اگلی آیات نے بتائی جا رہے ہیں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں اس نے یہ کام انجام دی آیت نمبر دو وہ کے جس نے خلق کیا یعنی چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اسی نے یہ کام کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا پھر فسو تو خلق کر کے کیسا خلق کیا توازن کے ساتھ تناسب کے ساتھ ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا جتنا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے خلق کیا بہنگم بہنگم ایسا کوئی ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی جو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی آقلانہ اور حکیمانہ حدف اور مقصد کے ہو کچھ ایسا خلق نہیں کیا پس اس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر کہ جو خالق بھی ہے اور سوار کر خلق کرنے والا ساتھ جس نے خلق کیا ہے آیت نمبر تین اور وہ والذی اور وہ کے جس نے قدر فہدہ اب یہ دونوں جو لفظ ہے قدر یعنی تقدیر اور فہدہ یعنی ہدایت دینا قدر کا معنی گزشتہ صورتوں میں بھی ہم آیات میں بیان کر چکے ہیں اس کائنات کی آپ جس بھی چیز کو دیکھے غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کے بنائے جانے کا مقصد ہے اس کی صلاحیت خاص مقدار میں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے تقدیر یعنی مقدار معین کر دینا یہ جو ہم قسمت یا نصیب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اگرچہ یہ دونوں بھی عربی زبان کے لفظ ہے اور ان کا اپنا معنی ہے لیکن اردو میں ہم تقریباً قسمت اور نصیب کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور تقدیر بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ یہ تقدیر صرف اس قسمت اور نصیب کے اردو زبان والے معنی میں محدود نہیں بلکہ جس چیز میں جتنی صلاحیت رکھنی تھی مثلا بیج میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ پودا بنے گا نطفے میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ مناسب ماحول کے مل جانے کے بعد انسان بن جائے اور اسی طرح بے شمار مثالوں کا تصور کیا جا سکتا ہے لوہے کے اندر کیا خصوصیات رکھی آکسیجن کے اندر کیا خصوصیات رکھی پانی کے اندر کیا خصوصیات رکھی وہ صفات اور کتنی مقدار میں وہ صفت ہونی چاہیے ایسا کرنے کو ان اندازوں کے معین کرنے کو کہا جاتا ہے تقدیر قدر اس کی تسبیح کر جو تقدیریں معین کرنے والا ہے اندازیں معین کرنے والا ہے اور پھر ہر چیز کو جو چیز اس کے اندر جتنی مقدار میں رکھنی تھی رکھ کر پھر کیا کیا فہدا تو اس کی ہدایت بھی کر دی توجہ فرمائی آپ کائنات کی جس بھی چیز کو دیکھیں ایک خاص کردار ادا کر رہی ہے اس کائنات میں خاص کام کرتی ہے پانی پیاس بجھاتا ہے پانی اپنے اندر جو آبی حیات ہے زندگی ہے اس کو ضروریات فراہم کرتا ہے ہوا اپنا کام کرتی ہے ہر چیز کو آپ دیکھ گویا کہ کسی اس پوری کائنات کی ہر شیئ کی رہنمائی کر دی ہے کہ تُو نے کیسے حرکت کرنی ہے تُو نے کیسے زندگی گزارنی ہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اس کو سکھایا جا چکا کہ تجھے بھوک لگے تو تُو نے منتقل کرنا ہے قدر صلاحیت رکھ دی فہدہ اور اسے استعمال کرنے کی ہدایت بھی دی صرف انسان نہیں صرف دیگر حیوانات نہیں صرف پودے نہیں بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ قدر فہدہ کا گواہ ہے یہ جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں کہ قائنات کے اندر یہ نظم یہ discipline کیسے وجود میں کہاں سے وجود میں آیا یہ اس کا جواب ہے تم اس کا انکار کر کے اس کا جواب دھوننا چاہتے ہو نہیں دھون سکتے کوشش کرو سر پٹھو اس قائنات کی مخلوقات میں لیکن خالق کو نکال کر کیسے تم ان سوالوں کا جواب ٹھون سکتے تو اللہ نے یہ جواب دے دی اور اس قائنات کے اندر یہ نظم ہر چیز کا اپنا کردار کس نے صلاحیت رکھی کتنی مقدار میں رکھی اور کس نے ان چیزوں کی ہدایت کر دی ہے کہ یہ عظیم نظام کائنات چل رہا سورج کیا کرے گا کس نے اندازہ معین کی اس کے اندر اتنی انرجی اتنی مقدار میں رکھ دی اور زمین کیسے حرکت کرے گی چاند کیسے حرکت کرے گا دن اور رات کیسے وجود میں آئیں گے موسم کیسے تبدیل ہوں گے ان سیاروں اور ستاروں کی حرکات کے نتیجے میں اللذی قدر فہدا اسی پر اکتفا کرتے ورنہ اگر اس پر بات کی جائے تو جیسے قرآن کہتا ہے اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے تو بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ اتنے ہی اور بھی آ جائے والذی قدر فہدا اور جس نے تقدیر بنائی اندازہ معین کیا فہدا تو اس کے بعد پھر رہنمائی بھی کر دی آیت نمبر چار اور اس تقدیر اندازہ بنانے اور ہدایت کرنے کی ایک مثال زمین سے کبھی سبزہ اگتے دیکھا ہم کس نے اس کی ہدایت کی ہے کہ تو نے مناسب ماحول ملنے کے بعد پانی سے اپنی غزہ بنانی زمین کے نمکیات سے اپنی غزہ بنا کر اپنے وجود کو بڑھانا ہے اور پھر اگلی رکاوٹ کو ہٹا کر زمین کو پھاڑ کر تُو نے باہر نکل آنا ہے پھر تُو نے مختلف ہیوانات کی یا انسانوں کی تُو نے غزہ بننا ہے اور پھر تیرا انجام کیا ہوگا ایک خص و خاشاک جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں تُو نے وہ بن جانا ہے کورا بن جائے گا کورا